موسیقی 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 صرف ایک سے دو تین میتھڈ کرنے سے ایک تو آپ سنونم ایڈیشن سے کر سکتے ہیں کہ لفظوں کی جگہ سیم میننگ والے ورڈز جو ہیں وہ یوز کر دیں تھوڑا سو اس میں ایڈیشن کر دیں اور نیکس آپ لوگوں کو آن لائن ایک سافٹویر مل جاتی ہے کہ پلائگریزم ریموور سافٹویر آپ سرچ کریں گے اس میں اپنی ڈاکومنٹس جو ہیں ڈالیں گے اور اس کو آٹومیٹکلی سافٹویر جو ہے آپ لوگوں کو پلائگریزم ریموور کر کے ایڈیشن کر کے گرامر ٹھیک کر کے سارا کچھ خود سیٹس کر کے آپ کو دے دی آپ لوگوں نے جس اس کو ڈانلوڈ کر کے سبمیٹ کروا دینا ہے تو آج کی جو اسائیمیٹ میں آپ لوگوں کو بیسٹ میتھڈ بتاؤں گی جس طرح میرے ایک سبجرٹ کی اسائیمیٹ آئی ہوئی تھی میں نے بنائی ہے لیکن ابھی تک کچھ ارینج مطلب جس طرح میں نے کوپی پیسٹ گوگل سے کی ہے آئیٹیکل سے اس سے اپنی پی پی ٹی ایس سے ہینڈ اوٹ سے جہاں سے بھی کیا کر کے لگایا اب یہ آپ کے سامنے میں رینج کروں گی کس طرح اس میں آپ لوگوں نے ایڈیشن کرنا ہے کس طرح آپ نے ہیڈنگز دینی ہے ہیڈنگ تو میں دے چکی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو ساتھ میں سمجھا دوں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسائیمیٹ جو ہے بنانی ہے کس طرح آپ لوگ نے کسٹن کو ریڈ کر لینا ہے کسٹن کے مین پوائنٹ جو آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے اپنے ڈیفنیشن لکھنی ہے اس کے اگزمپل ایڈ کر دینی ہے اس میں کیا ہے اس کے بعد اس کسٹن کی طرف آنے جنگ جو آپ لوگوں سے پوچھا گیا اور نیکس جو ہے آپ لوگوں نے ڈائیگرام میں نے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اسائیمنٹ میں مست جو ہے ایڈ کریں یہ اسائیمنٹ تھوڑی سی شورٹ میں نے بہت زیادہ اسائیمنٹ جو ہے میرے تین پیج ہو گئے تھے اب میں نے اس میں سے کٹ کیا کیونکہ اس اسائیمنٹ کی انسٹرکشن کے اندر انسٹرکٹر نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کی جو اسائیمنٹ کے لیمٹ ہے only two پیج ہونے چاہیے two پیجز زیادہ نہیں ہونے چاہیے پھر میں نے سارا جو ہے باقی اس میں سے جو بہت زیادہ important اور جیسے کہتے ہیں کسی چیز کی سمڑی ہوتی ہے important points اب وہ اس میں ایڈ کر دیا اور باقی سارا میں نے اس میں سے ہٹا دیا کٹ کر دیا میرے مائنڈ میں نہیں تھا لیکن نہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی لیکن next اسائیمنٹ ایک اور میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گی جس میں آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ گائیڈ کر لوں گی اب یہ جو اسائیمنٹ اس میں میں question جو تھا میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا zoom کر لیتے ہوں پہلے سب سے پہلے میں student ID لکھی اور student کا name جس کو میں نے submit کروانی ہے اور next میں نے کیا لکھا ہے question ہے آپ لوگوں کے پاس explain the mechanical control of stem cell differentiation and correlated the adult stem cell therapy and with cancer cell سب سے پہلے میں نے یہاں پہ definition وغیرہ ایڈ نہیں کیو یہ بھی جو ہے میں نے کچھ بھی رہی نہیں کیو اور جس آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے گوگل کی اوپر جانا ہے stem cell what is stem cell یا defined stem cell کو سرز کرنا ہے وہاں پہ اس کو definition آ جائے گی وہ آپ نے اٹھانی ہے کوپی کرنی ہے یہاں لے کے آ جانے اوپر stem cell کی heading دینی ہے اور نیچے آپ نے definition آئیڈ کرنی ہے پھر آپ نے گوگل کو پر دوبارہ جانا ہے آپ لوگوں کو لکھنا ہے example of stem cell پھر آپ نے وہاں سے وہ copy کرنی ہے یہاں پہ آکے heading دینی ہے اس کو paste کر دینا ہے as it is next پھر آپ نے لکھنا ہے گوگل کی اوپر explain the mechanical control of stem cell and differentiation اس کے آپ لوگوں کو explanation بہت زیادہ مل جائیں گی کوئی سے دو آپ لوگوں نے جو ہے paragraph اٹھا کے لگا لینے اس میں heading اپنی مرضی سے دے دینی ہے اور next میں نے کیا add کیا ہے اس میں mechanical factor factor جو ہیں کون کون سے ایسے factor ہیں جو effect کرتے ہیں stem cell کی growth کو differentiation کو mechanical control کو اس کے میں نے ابھی یہ دیکھئے two اوپر دیا ہو اور one نیچے دیا ہو یہ ابھی میں نے کچھ اس طرح ring نہیں کی ہو یہ میں نے total جو ہیں one two three four factor جو ہے اس کے لکھی ہیں کچھ میں نے hand out سے اٹھایا کچھ میں نے ppts سے add کیا کچھ میں نے google سے add کیا different جو ہے sources سے میں نے جو ہے اس کو copy paste کر کے یہاں پہ لائیا ہے next ہے adult stem cell کیا تھی اس asc stand firm میں نے ساتھ میں خود سے add کر دی ہے جیسے کہ اب میں google سے اٹھا کے لائی ہوں یہاں پہ وہاں پہ صرف تھا adult stem cell heading تھی اور نیچے start تھا اب میں نے asc لکھ دی اور آپ دوبارہ سے line add کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو addition کرنا بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح جو ہے وہ اس کو assignment کو جو ہے وہ add کر سکتے ہیں میں بھی اس کو ایک پر back کرتی ہوں اور back کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں کس طرح جو ہے addition کر سکتے ہیں جی یہ دوبارہ سے میں zoom کرتی ہوں اور اب یہاں پہ دیکھیں اب اگر میری copy paste کی ہوئی assignment آپ لوگ لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے click کرنا اور نیچے کرنا ہے اور asc دوبارہ آپ نے لکھنا ہے آگے آپ نے لکھنا ہے stand for پھر آگے لکھ لینا ہے adult stem cell adult stem cell اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں پانچ سے چھے لفظوں کا ایڈیشن خود سے کر لیا ہے اور next rise to give a many specialized اور میں یہاں پہ لکھ لوں گی کہ there are many rise to many specialized type of tissue and argon تو یہاں پہ میں لکھ لوں گی there are many type of tissue and argon there کا لفظ لگا کہ میں اس میں chaining کر لوں گی ٹھیک ہے اور کچھ میں remove کرنا چاہتا تو وہ بھی کر سکتے ہوں next آپ لوگوں کو question کو پوری کو explaining کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو assignment آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے لازمی diagram جو ہے وہ must add کرنی ہے اب یہ diagram میں نے بہت چھوٹی سے add کی اور بڑی مشکل سے میں نے اس کو close کر کر کے یہ heading میں نے چھوٹی نہیں ہے otherwise میں ایسی assignment نہیں بناتی کیونکہ اس میں instructor کی heading جو میں نے دیکھی ہیں پڑی ہیں تو اس میں صرف لکھا ہوا تھا this assignment limit is only in two pages between two pages کہ آپ لوگوں کے assignment دو سے زیادہ page کی نہیں ہونی چاہیے میں بہت زیادہ assignment جو ہے addition اس میں کر چکی تھی جب میں نے instruction پڑی تو پھر میں نے مجھے chaining chaining کرنا پڑی اگر میرے mind میں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی لیکن کوئی بات نہیں ہم next اپنی assignment میں میں آپ لوگوں کو جس میں limit نہ دی ہوئی ہوگی full explain میں ہم assignment جو میں بناوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی اس کے علاوہ میرے پاس میں دیکھتی ہوں میں نے اس کی summary include کر دی ہے assignment بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ question آپ لوگوں کو سامنے شو ہو رہا ہے کہ explain the mechanical control آپ stem cell سب سے پہلے آپ stem cell کی definition لکھیں stem cell کی example لکھیں اور اس کے بعد ان دونوں میں differentiate between ان کریں اور اس کے بعد کون کون سے factor that effect اب میں نے یہاں پہ heading دی ہوئی ہے کہ دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ جو heading جہاں سے factor add کرنا شروع کی ہیں وہاں پہ آپ کو heading نظر آ رہی ہوگی میں factor والی تو اس میں آپ لوگ factors کی heading جو ہیں اپنے پاس سے change بھی کر سکتے ہیں the mechanical control آپ یہ دیکھیں mechanical factor influence stem cell differentiation اب آپ لوگ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ mechanical factor that effect the influence stem cell differentiation اس کا فضل میں میں نے change کر دی میرا half سے زیادہ plagorism جو ہے وہ remove ہو گیا یہ کام آپ لوگ نے تب کرنا جب آپ کسی کی assignment as it is submit کروانا چاہتے ہو تو اس کو اٹھا کے direct word میں لے اور synonyms add کرو اس میں addition add کرو heading دو اپنی id mention کرو اپنے instructor کا name لکھو students کا name لکھو assignment لکھو کون سے subject کی ہے question لکھو solution لکھو each and everything آپ لوگ نے heading دیتے جانا ہے اس میں addition کرتے جانا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ computer یا laptop کے اوپر جو ہے آپ لوگوں سامنے option شروع ہو جانا synonyms کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی word بولنے میں ایک جاس ہو لیکن اس کے meaning جو ہیں وہ word جو ہے significant change کروں گی اس سے sentence نہیں ہوگا لیکن جو ہے میرا word change ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ میں نے copy paste کر کے لائیے اس میں خود سے تھوڑی سی effort کی ہے work کی ہے مینت کی اور اس میں میں نے خود سے addition کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے جو دیا گیا man point اس کی definition لکھیں example لکھیں اس کے factor لکھیں اس کے types ہم add کرنے اس کی summary لکھیں اور each and everything جو بھی آپ سے question کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ اسے question میں کیا پوچھا گیا اب بھی میں اس کو کروں گی اور بھی اس کو میں reduce کروں گی کیونکہ یہ میری دو پیج سے زیادہ پی آ رہی ہے تو میں اس کی summary جو ہے add رکھوں گی اور stem cell theory cancer میں raise کر دوں گی اور diagram تو میں must جو ہے بیچ میں رہنے دوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو diagram کی وجہ سے آپ لوگوں کے marks کٹنے دکھتے نہیں آپ کو 100% وہ marks ملتے ہیں اب student بہت سارے کہیں گے کہ ہمیں جو ہے diagram ملتی نہیں کوئی بھی topic آپ لوگ google کے اوپر search کرتے ہو تو search کرنے میں پہلا option ہوتا ہے all کا images کا ویڈیو کا search کریں گے all کی option کے اوپر سے آپ لوگ انہیں images کے اوپر کلک کرنا اس topic سے related ہزاروں آپ لوگوں کو diagram مل جائیں گے آپ میں سے سب سے best جو ہے آپ کی assignment سے related آپ کے topic سے related جو diagram ہوگی آپ لوگ نے choose کرنی ہے choose کرنے کے بعد بہت سارے student کو diagram لگانی نہیں آتی کہ آپ لوگ لگائیں کے کیسے میں آپ لوگ کو option بتا دیتی کہ آپ لوگ row میں ہوتے ہیں لیکن mobile کے آپ لوگ کو سکرین چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں یوں کر کے نیچے arrow میں آپ لوگ کو second number option نظر آرہا insert insert کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو first second third fourth number پر picture کا option نظر آرہا ہوگا فوٹو نظر آرہا فوٹو any problem are confusion you can ask me in a comment section far more details کوئی بھی problem ہو کوئی بھی confusion ہو آپ لوگوں سے پوچھ لینا میٹ سٹارٹ ہونے والی میں سارے سارا helping material آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر چکے آپ لوگوں ساری پرپریشن وہاں سے کرنی ہے میں کل بھی بتا چکے ہنڈر میں سے 95 98 96 پرسنٹ پیپر وہی سے آتا ہے اس سے پہلے دو ویڈیو اپلوڈ کی موسٹ امپورٹن ہے فارمیٹ کے لئے فائنل ٹرم کے لئے cgp اگر آپ لوگ improve کرنا چاہتے ہیں تو kindly وزٹ کر کے وہ لازمی ویڈیو اپلوڈ پیپر جو ہیں آپ ایک لنک پر کل کرنے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایک لنک پر کل کرنے سے آپ لوگوں کو اس کی pdf میں شارٹ important question بھی مل جائیں گے اس کی abbreviation بھی مل جائیں گی شارٹ question بھی مل جائیں گے long question بھی مل جائیں گے past paper بھی مل جائیں گے mcqs پیپیٹی ایس ہینڈ سپیڈی ایف سارے آپ لوگوں کو ایک لنک مل جائے لیکن آپ لوگ نے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ لازمی واج کر لینی ہے اس کے لیوہ اگر آپ لوگ کسی بھی بندے کی copy paste کر اسائیمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے ایز ایز سبمنٹ کروائیں گے کہ آپ جس طرح یہ میں ورڈ سیلیکٹ کروں گے آپ لوگ کے سامنے وہ شو ہوگا اس طرح ایک بٹن ہوگا کلک کریں گے تو آپ کو نیچے اس سے ملتا جلتا لفظ یعنی کہ اس کا جو معنی ہوگا آپ کو کوئی اور الٹرنیٹیو ورڈ بتا دے گا جیسے میں ایمپورٹنٹ کو ریز کرنا اور اس جگہ مجھ سیگنیفکنٹ شو کرے گا ایمپورٹنٹ کو اٹھا سیگنیفکنٹ جو ہے ایڈ کر دوں گی ایک یہ میتھڈ ہوگیا دوسرا میں نے آپ ایڈیشن کو بتا دی تیسرا آپ گوگل کے اوپر جائیں گے میں اپنی آئیڈی اپنا سبجیکٹ کوڈ سبجیکٹ نیم جس کو سبمنٹ کروانی ہے انسٹرکٹر کا نام لکھے آپ نے سبمنٹ کروانی ہے تو آپ کو فل گارنٹی ساتھ میں کہتے ہوں آپ لوگوں کو فل مارکس جو ہیں وہ مل جائیں گے اس کے لابے آپ لوگوں کو کچھ اسائیمنٹ کوئز اور جیڈی بی سلویشن بھی میں پروائیڈ کری ہوں آپ کو بھی اگر کسی سبجیکٹ کی اسائیمنٹ کوئز جیڈی بی سلویشن چاہیے آپ لوگ نے مجھے کمنٹ باکس میں کوسٹن پہ لازمی منشن کیا کہ بہت سار سار سر بتا دیتے مجھے مجھے وان آپ لوگ لکھیں گے اب میں اسائیمنٹ میں ایڈ نہیں کری آپ لوگ نے بی ٹی فور جی رو لکھ آگے ایک یہ ڈیڈ لائن کا کوسٹن ہوتا ہے ہار لی جو رہ دیا اور ٹارگٹ کمپلیٹ کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کا کانٹ چاہیے تاکہ میں اس طرح کا کانٹ جو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کروں اس کے علاوہ آپ لوگوں کمیٹ ٹم جو آرہے میں نے آپ کو کہا ہوا کہ ڈیلی سٹوڈن جو پیپر دیکھ آئیں گ گروپ میں شیئر کریں گ اور اگر آپ لوگوں کی کچھ پیپر کر لیں گے تو آپ لوگوں کا سیونٹی پرسنٹ پیپر وہاں سے اٹیمٹ ہو جاتا لیکن اس کے لئے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا لیتے ہیں لیکن اپلوڈ کرتی ہوں صبح سے شام تک پچاس سٹوڈنٹ کی پچاس سبجک کے پیپر سکسٹی سیونٹی پلس پلس پیپر بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں تو آپ لوگ نے وہ ویڈیو لازمی واش کر لینا ہے بار بار سٹوڈنٹ کا پیپر ریپیٹ ہو رہا تا اگر آپ اس کے علاوہ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے بہت سار الپک میڈی ریل اس یوٹیوب چینل کے اپلوڈ ہے اور آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجیدوں میں یاد رکھ گا اللہ آفیز گوڈ بائی